عوض باللہ من الشیطان الرسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دیت ہے دس سا دوہزار اکیس قرار سیکنڈ پریمڈی ملبون ہے اردو عنوان ہے میری امی جو یہ لیسن ہم نے پڑی ہے یہ ٹاپک میری امی اب اس کو ہم آج اسی لیسن میں سوال کرنے جا رہے ہیں سوال نمبر دو ہے حروف ملاکہ لکھئے اس کی مثال یہاں نہیں ہے دبا بچو یمزان الگ الگ خروب چھو امجھے اکٹھے لکھئے یہاں مثال ایک آپ کے کتاب پر دی گئے ہے کیب تے نون لکھتے نی کتنی اکٹھے لکھنے ہیں اور گاہ وادہ لکھتے دی پھر اکٹھے لکھنے ہیں گو دی ایلیف پے نون لکھتے اپنی لکھنے ہیں اکٹھے نون نون دو چشم ایلیف نننا کیب ایلیف پے لکھتے پے لکھتے اب سوال نمت یہ ہے بچہ جب نانا ساتھا کہاں رہتا تھا دبا یلیف پے لکھتے لکھتے ایک اچھو روزا اس کا جواب ہے بچہ جب نانا ساتھا ماں کی گوڑ میں رہتا تھا اور دوسرا پورٹ ہے بچہ جب بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا دبا یلیف پوڑ گا اس کا جواب ہے بچہ بڑا ہو کر ماں کی خدمت کرے گا اور سوال نمبر چار ہے سبب کو ذہن میں رکھ کر کھالی جگہ پور کیجئے یہ سبب تو ذہن اس میں جو سچ لے تو کھالی جائے کروں پور اس کا ایک بات ہے میری اپنی ڈیش امی یعنی ڈیش میں پہری بن ہے میری اپنی پہری امی یہ جملہ برابر ہو گیا اور دوسرا بات ہے ان کی گود میں ڈیش ڈیش اس ڈیش میں رہتا تھا ان کی گود میں رہتا تھا اور دوسرا بات ہے میری سوا اپنی نا ڈیش ڈیش تھی ڈیش میں خبر تھی میری سوا اپنی نا خبر تھی اور چاروہ دین مرا حرآن ڈیش میں ان کو تھی دین مرا ہو کر ان کو تھی اور پہنچا سکھ امی کو ڈیش ڈیش گا سکھ امی کو پہنچاؤں گا اور بچو اس کا یہ ختم ہوا اپنے نوڈ بھوک پر یہ سوال آج صاحب لکھیں اور یہ آج کر کے پہنچنے اپنچنے موسیقی